اسلام علیکم my viewers welcome back to my youtube channel امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے it's me zara so آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ glamorous eye makeup look جسے اچیف کرنا کافی ایزی ہے اگر ہمیں اس کی tricks اور tips کا بتا ہو so let's see the power of makeup and let's get start the video لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں چینل پر نی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر میں نے eyebrow set کر لی ہے اور base apply کر لی ہے اور make up کو start کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پینسل برش پہ brown shade لے کر اسے apply کیا ہے crease سے تھوڑا سا اوپر اس make up کے لیے میں crease جو ہے اپنی میری natural crease اسے اوپر بناوں گی so میں آنکھ کھول کر ہی apply کر رہی ہوں یہ shade تاکہ میں اپنی natural crease سے اوپر shade کو apply کر سکوں shade apply کرنے کے بعد میں ایک fluffy blending brush لے کر اس سے shade کو blend کر دوں گی اس کے بعد میں apply کروں گی second shade یہ shade تھوڑی سی ڈاکر ہے جو ہم نے پہلے shade apply کی تھی یعنی اگر ہم کہیں کہ پہلے ہم نے peach shade apply کی تو اب ہم brown shade apply کر رہے ہیں اس shade کو میں سیم اسی طرح سے crease میں اور outer corner پر apply کروں گی اور اس کے بعد ایک fluffy blending brush سے blend کر دوں گی shade کو میں آہستہ آہستہ develop کروں گی اب اس کے بعد ان دونوں shades کو blend کرنے کے بعد میں ایک میرون shade لے کر apply کروں گی اور crease میں بھی اور outer weeper بھی اور اسے بھی اسے بھی اسی طرح blend کر دوں گی اس طرح میری crease eye size ہمیں develop کر دوں گی اور اسے handle کرنا آسان ہوگا so یہاں پر میں نے اچھی طرح سے shade میرون shade کو بھی apply کر دیا ہے اب سے جیسے میں نے پہلے دونوں shades کو blend کیا تھا اسی طرح میں blending brush کو لے کر دونوں کو blend کر دوں گی crease کو ہم نیچرل crease سے اوپر اگر بناتے ہیں اگر اوپر ڈراغ کرتے ہیں تو اس سے ہماری آنکھ بڑی لگتی ہے اور make up زیادہ visible ہوتا ہے so یہاں پر اب میں cut crease کروں گی دیکھیں میری نیچرل crease سے میں نے جو cut crease کیا ہے وہ بھی اوپر ہی کیا ہے اس سے مجھے میری shimmer shades لگانے کا ایریا زیادہ مل جائے گا اور shadows زیادہ visible ہو جائیں گے اور ہماری آنکھ بڑی لگے گی یہاں پر میں نے cut crease کرنے کے بعد ایک وہی fluffy blending brush لے کر جو concealer ہے اس کے corners کو soft run کر دوں گی اس پر میں نے میرون shade لے کر concealer کے corners کو blend کر دیا ہے outer week کے ساتھ corners کو اچھی طرح blend کرنے کے بعد ہمارا concealer سیٹ ہو جائے گا اس پر اب ہم apply کریں گے shimmer shade میں نے یہاں پر light peach shimmer shade apply کی ہے اسے میں middle lid پر apply کروں گی سارے ایریا پر apply نہیں کروں گی inner corner پر میں نے ایک dull gold shade apply کی ہے وہ بھی shimmer shade ہی ہے دونے shades کو اچھی طرح apply کرنے کے بعد میں ان کے corners soften کر دوں گی اس کے بعد اب ہم میں inner sorry ڈرو بون کو بھی highlight کر لوں گی gold shade کے ساتھ ہی اور اب میں اس کے اوپر apply کروں گی glitters یہاں میں پرس گلٹر یوز کر رہی ہوں یہاں میں پرس گلٹر یوز کر رہی ہوں گلٹر کی بھی میں نے دو شیئرز یوز کی ہیں لیکن میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہے مائنر ہے ایک شیئر میں نے لگا دی پیچ شیئر کے اوپر اور تھوڑی سی جو گولڈ میں کا کلر تھا وہ میں نے لگا دیا inner corner کی طرف اس کے بعد میں میں نے بلینڈنگ برش پر براؤن شیئرز لے کر اسے لوہر لیش کے ساتھ لگایا ہے یہ وہ محرون شیئرز اور براؤن شیئرز کا مکسر ہے اس کے بعد میں ایک فرائٹ برش سے inner corner کو اور نیچے سے لوہر لیش کو تھوڑا سا انہ سایڈ سے highlight کروں گی اور اب میں یہاں پر کروں گی ونگ لائنر ونگ لائنر کو پہلے ونگ لائنر کو پہلے ونگ لائنر کو پہلے اگر آپ یہاں پر فالسز اپلائے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے مسکرہ کرنے کے بعد یہاں پر وارٹر لائن پر نیوڈ کاجل اپلائے کر دیا ہے اور اس لک میں فالسز اپلائے نہیں کر رہی سو یہ فائنل لک آئی میکپ کی دیکھیں اس سے ہمارا شیڈو زیادہ ویزیبل بھی ہے اور کریز لائن بھی اچھی لگ رہی ہے سو یہ تھی فائنل لک آئی میکپ کی امید کرتے ہوں آپ کو میرا میکپ پسند آیا ہوگا اگر میکپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب می چینل